ہارس روف نے افغانستان کے خلاف ستر سالہ ریکارڈ تو ڈالا ہے سب سے پہلے تو ہارس روف کے لیے سیونٹی لائکس کمپلیٹ کرنے یعنی ستر لائکس تو لازمی کرنے آپ نے جب پاکستانی گپتان بابر آزم نے ٹاس چیتا اور بیٹنگ آف حیصلہ کیا تو ایسے محسوس ہوا شاید پاکستانی ٹیم ٹو سیونٹی یا ٹو سکسٹی رنز بنا لے گی کافی مضبوط ٹیم تھی پر پاکستانی بیٹس مینوں کی کچھ خاص بیٹنگ نہیں رہی جلدی آؤٹ ہو گئے امام انفیکٹ فخر جلدی آؤٹ ہو گئے دو رنز پہ بابر آزم زیرو پہ آؤٹ ہو گئے ساتھ ہی محمد رزوان اکیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے سلمان علی آغا ساتھ یعنی مین چیز یہ تھی کہ پاکستانی پلیئرز سپنر کے اگینسٹ بہت زیادہ سٹرگل کر رہے تھے بہت زیادہ سٹرگل کر رہے تھے بابر آزم بھی سپنر کے اگینسٹ آؤٹ ہوئے ہیں محمد رزوان بھی سلمان علی آغا بھی انفیکٹ پاکستان کے آٹھ کھلاری سپنر کے اگینسٹ ہوئے ہیں ایک فاسٹ بولر کے ہاتھ ہوں یعنی فخر زمان ان کے فضل الحق فاروقی اوپننگ بولر کے ہاتھ ہوں اور ایک پاکستانی رن اٹھ ہوا شداب خان سو پاکستانی بیٹس مینوں نے کچھ اچھی بیٹنگ نہیں کی اکیس رزوان سلمان علی آغا سات افتخار احمد تیس شداب خان انتالیس اسامہ امیر دو شاہین افریدی دو نسیم شاہ آٹھارہ حارس رو فیک سو اس طرح پاکستانی ٹیم نے ایکسٹر آٹھارہ یعنی یہ بھی پاکستان کے لیے ایڈونٹیج تھا کہ تھوڑا ایکسٹر آنوں نے زیادہ دے دیئے سو شداب خان اور جو امام کی ففٹی تھی امام نے سکسٹی ون کیے نائنٹی فور بالز پہ سو پاکستان نے دو سو ایک پہ آٹھ ہو گئے اب ایسے سوچ رہے تھے شاہین ایک کرکٹ کے شاہد پاکستان پہلی دفعہ افغانستانیوں کے ہاتھوں آٹھ ہوئے یعنی دس وکٹے افغانی ٹیم نے پہلی دفعہ پاکستان کیلئے اوڈی آئی کرکٹ کے اندر اور بہت کم رنز پہ آٹھ کی ہے دو سو ایک رنز کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا اوڈی آئی کرکٹ کے اندر تین سو بالز پہ دو سو رنز کرنا بہت آسان ہوتا ہے اب جب افغانیوں نے بیٹنگ شروع کی تو سٹارٹنگ کے اندر ہی دو وکٹے لے لی شاہین نے اور ایک نسیم نے اور اس کے بعد پھر حارس روف نے جو بالنگ کی وہ آؤٹسٹینڈنگ تھی یعنی حارس روف تو چھا گئے حارس روف کی بال نظر نہیں آ رہی تھی پہلی ہی بال پہ انہوں نے آؤٹ کر دیا یعنی آتے ہی اپنے سپل کی پہلی بال پہ آؤٹ کر دیا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ان کے لیے ان کے ریکارڈز آپ کے ساتھ شروع کرتا ہوں This is the lowest total defended by پاکستانی روڈیائی کرکیٹ ان last 12 years last 12 سالوں میں یہ lowest target ہے جو پاکستانی بالرز نے especially حارس روف نے defend کی ہے پاکستانی رجسٹ 1 win away from becoming the number 1 اوڈیائی ٹیم in the world ایک win اور مارا ہوگا یعنی اگلا مچ ہم افغانی سانس سے جیتیں گے اور ہم number 1 ہو جائیں گے اوڈیائی کرکیٹ میں اور اگر آخری جیتیں گے تو number 1 رہیں گے اگر آخری میچ ہار جائیں گے تو number 1 سے ہٹ جائیں گے پاکستان فاسٹ بالنگ ایوریج in ڈیائی سنز the world cup is 27 the best among the 10 teams will be playing world cup this year پاکستان کی بیسٹ بالنگ ایوریج ہے خاص طور پر حارس روف جنہوں نے 23 میچز کے اندر 40 وکٹے لے رکھی ہیں بابر آزم نے تعریف کی بابر آزم نے حارس روف کو سپر سٹار کا حارس روف من اف دی میچ ہوئے حارس روف اگر چھیں وکٹے اور لے لیتے ہیں تو یہ فاسٹس تو اچیو ففٹی وکٹس ہوں گے